اور یہ ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ یہ گالم گلوچ سے کم پہ بات نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس دلیلیں تو ہیں نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دو علم حاصل کیے ایک علم تو میں نے تم لوگوں کو بتا دیا ہے اور دوسرا وہ علم ہے جو میرے سینے میں محفوظ ہے اگر وہ علم میں نے تم پر عشکارہ کر دیا تو ابو حریرہ نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم میری اس رکھ کو کاٹ دو گے نرخرے کو کاٹ دو گے تو وہ کون سا علم ہے کہ جس کا اس حدیث کے اندر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں تو اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر روایت ہے اس حدیث کا نمبر ہے ایک سو بیس فرماتے ہیں حفظ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین میں نے دو علم لیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک ہے ایک علم وہ میں نے اس کو پھیلا دیا ہے لوگوں کو بتا دیا ہے سب لوگ جانتے ہیں وہ اور دوسرا جو علم ہے اگر وہ میں نے اس کو پھیلا دیا تو تم میرے اس نرخرے کی رکھ کو کاٹ دو گے اور میری جان لے لوگے تو یہ کون سا وہ علم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ابو ریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جنگیں چل رہی تھیں جنگیں صفین بھی ہوئی جمل بھی ہوئی نہروان بھی ہوئی تو صفین کی جو جنگ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معابیہ کے درمیان میں ہوئی ہے تو اس وقت جو سیاسی حالات تھے اس میں ابو ریرہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو کسی ایک سائٹ پر نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی مخالفت کی جائے نہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے جو جنگ جمل ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو مقابلے میں آئی اور نہ ہی وہ حضرت معابیہ کے ساتھ گئے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھا تو ایک تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس علم سے مراد وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ آنے والے وقت کے بارے میں وہ پیشنگویاں ہے کہ جو ابو ریرہ کو معلوم تھی اگر ابو ریرہ نے یہ بتا دیا کہ جو فتنے کے زمانے ہیں اس میں کس کے بارے میں کیا حضور نے فرمایا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اور ان لوگوں کے درمیان میں ابو ریرہ نے کوئی حدیث سنا دی کہ جو کسی ایک کے بھی مخالفت میں چلی جاتی بہت ساری حدیثیں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نے بتائی بھی ہیں جیسے کہ عمویوں کے بارے میں یا مربانیوں کے بارے میں اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نو عمر لڑکے جب وہ حکمران ہو جائیں گے تو اس وقت سے پھر ابو ریرہ نے فرمایا کہ پناہ مانگنی چاہیے اور وہ پھر وہی عزید کا زمانہ ہے تو ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نے بلکہ اشارہ بھی کیا تھا مربان کو اور کہا تھا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا بھی دیتا ہوں کہ فلان فلان قبیلے کے لوگ ہیں ابو ریرہ نے ایک تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان فطروں کے بارے میں ہے لیکن اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں لہٰذا اس بارے میں یہ حتمی طور پر کہنا کہ وہ علم یہ والا ہے کہ ان فلان فلان بندوں کا یا ان حکمرانوں کا ان ظالموں کا تو وہ ابو ریرہ نے بتایا ہوا ہے تو پھر آخر یہ کون سا علم ہے کہ جس کے بارے میں ابو ریرہ اتنے خوف کا لاحق ہو رہے ہیں تو دوسرا جو علم ہے آپ یہ اگر پوری اسلامی ہسٹری کے اوپر اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو اہل بیت علیہ السلام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے انہیں خود مسلمانوں کی طرف سے مسلم حکمرانوں کی طرف سے ہمیشہ مشکلات پیش آئی ہیں آپ کربلا کا واقعہ دیکھ لیں اس کے بعد پھر آپ اہل بیت کی پوری تاریخ اٹھائیں تو معلوم یہ ہوگا کہ ہمیشہ اہل بیت اپنی جانے بچانے کے لیے دوسروں کے پاس جاتے رہے دوسرے ملکوں میں جاتے رہے ایران آئے ہندوستان آئے افغانستان کی طرف گئے پوری دنیا میں پھیل گئے افریقہ کی طرف گئے لیکن جو جہاں پر مسلم اکثریت تھی میجورٹی تھی بغداد کوفہ عراق کے بسرہ کے شہر بسرہ تو پورا کا پورا ناصبی ہو گیا تھا پھر شام کے شہر دمشق وغیرہ حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں بھی انہیں جائے بنا نہیں ملتی تھی تو اس لیے وہ پھر دنیا کے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے تو ایک یہ بھی کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ہمیں اس لیے کم بھی نظر آتی ہیں کہ ہماری جو صحیح کتابیں ہیں ان میں ہمیں ان سے جو مروی روایات ہیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو مروی روایات ہیں وہ کہاں پر ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایات ابن حضم نے کہا ہے کہ صرف 56 روایات 56 روایات ہیں حضرت علی سے ثابت ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ السابقون الاولون ان سے پہلے کون ہیں مگر ان کی روایات کہاں ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی ہے ابو ریرہ جو ہے وہ اچھی طرح جانتے دے کہ وہ کون سا علم ہے تو اب یہاں پر اگر دیکھیں تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے تو اہل بیت نے کیا کیا انہوں نے امام زید علیہ السلام انہوں نے صرف خروج کیا تھا اس کے علاوہ جو دیگر آئمہ ہیں اہل بیت کے انہوں نے خروج یعنی سیاسی مخالفت ترک کر دی تھی بظاہر ترک کر دی تھی اور خانقہی نظام کی طرف آ گئے تھے آپ نے ان لوگوں نے درس و تدریش شروع کر دیا تھا لوگوں کی اصلاح واز و نصیحت کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت میں جو عام مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ دین سے بہت دور ہے اور انہیں ان کا ابھی تک تسکیہ نہیں ہوا ہے جب ان کا تسکیہ ہوگا تو انہیں معلوم پڑے گا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے تو اہل بیت نے وہ راستہ اپنا لی اور پھر اسی سے آگے پھر پورا تصوف کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور اس علم کی جو بنیاد ہے علم تصوف یا اسلامی سپریچوالیٹی روحانیت کی وہ باطن کی اوپر ہے یعنی آپ یوں سمجھے کہ ایک امارت ہے ایک اس کا سامنے کا حصہ ہے فرنٹ لکھ ہے اور دوسرا اس کی بنیاد ہے یا جس پر وہ بنائی گئی ہے امارت تو ظاہر وہ شریعت ہے جو علماء جس کو لے کر چلتے ہیں جس کو علم ظاہر کہتے ہیں اور جسے ابو ریرہ نے بیان بھی کر دیا نماز روزے زکاة حج اور خیرات کتنی دینی ہے کسے دینی ہے دوسرا جو علم ہے نماز کی کتنی رکعت ہونی چاہیے نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے ہاتھ کہاں باننے چاہیے ہلیہ کیسا ہونا چاہیے تو جو ظاہر کی جو روایاتیں وہ تو ابو ریرہ نے بیان کر دی لیکن جو دوسرا جو علم ہے جسے علم باطن کہتے ہیں جس کو جس علم کو ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان نہیں کیا وہ اہل بیت علیہ السلام نے اسے تصوف کی شکل کے اندر علم معرفت روحانیت کی صورت میں اسے بیان کیا اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کی مخالفتیں بھی ہوئیں انہیں ہمیشہ تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا کیونکہ اہل بیت نے کسی اس علم کو ایک درجہ کے اندر بیان کرنا شروع کر دیا جو علم باطن ہے جس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے کہ انسان صرف اس مادے کا نام نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر ایک باطن بھی ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور اس سے ان حکمرانوں کو کیوں ڈر تھا ابو ریرہ اسے بیان کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے یعنی میرے نظر یہی ہے کہ وہ اس علم سے مراد علم باطن ہی ہے اگرچہ بہت سارے مفسرین نے اور خاص طور پر سلفیوں نے اس پر بہت تنقید کی ہے کہ اس سے مراد علم باطن نہیں ہے جیسے ابن تیمیہ نے شیخ مہیدین ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کہ سب کچھ ایک ہے اس پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے ہندویزم سے آیا اور ابن عربی کو مہیدین ابن عربی کو ابن تیمیہ نے کافر تک لکھایا اس علم باطن کی وجہ سے تو وہ علم باطن میرا نظریہ اس حدیث سے مراد یہ علم باطن ہی ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اہل بیت کو اگر آپ پڑھیں گے اہل بیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے جنہیں ہم سید کہتے ہیں سادات کہتے ہیں جو حقیقی معنی کے اندر سادات ہوں یہ نہیں کہ صرف اپنے نام کے ساتھ کوئی سید لگا لے تو وہ واقعی سید بن جاتا ہے سادات یا جو اہل بیت والا کام بھی کرتے ہیں روحانیت کا علم معرفت تو ان کے اندر وہ علم معرفت تھا اور اس سے ان حکمرانوں کو خوف اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ ان سے کٹتے تھے کیونکہ لوگوں کو تو انہیں ظاہر کی چیزوں کی وجہ سے بے عقوب بنا دیا تھا کہ آپ یوں کر لیں ایک لمبی چھادر اڑ لیں تسبیح پڑھ لیں صبح شام اتنے ذکر اذکار کر لیں یہ کرتے رہے فلا کرتے رہے اپنے ماتے کو رگڑ دے سجدے کرتے ہوئے ظاہر کی چیزوں پہ بہت زور دیتے تھے داڑی آپ کی بڑی بڑی ہونی چاہیے نماز کے اندر آپ کھڑے ہوں تو آپ کے اوپر ایک گریہ قسم کا تاریح ہو جائے آپ کا ہلیہ آپ کا لباس وہ ایک خاص گیٹ اپ اپنا ہے سفید لباس ہمیشہ پہن کے رکھیں بڑا امامہ بنا کے رکھیں اور خوشبو لگی ہوئی ہو اور میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کرتے رہے تو اس ظاہری چیزوں سے تو وہ منع نہیں کرتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ باتیں ہماری مانو ہم چاہے تم پر ظلم کرتے ہیں تمہارے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں بس تم صرف ہماری باتیں مانتے رہو سچ اور جھوٹ صحیح اور غلط کی تمیز اور فرق وہ لوگوں سے اٹھا دیا تھا ان حکمرانوں کی تعلیمات کی وجہ سے اور اس میں جو علم زائر والے تھے وہ زیادہ طور پر یہی کوشش کرتے تھے کیونکہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مذہب والوں کا حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں اور جب بھی کوئی ظالم ریاست جو ترقی کرتی یا وہ استحکام پکڑتی ہے تو اس میں مذہبی لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے مذہبی لوگ بہت استعمال ہوتے ہیں ہمیشہ رہا ہے یہ صرف آج کی بات نہیں ہے اہل البیت اس ریاستوں سے دور ہو گئے اور انہوں نے خانقائی نظام شروع کر کے لوگوں کی اصلاح تسکیہ اور تسکیہ نفس کرنا شروع کر دیا علم باطن دینا شروع کر دیا کہ انہیں حقیقت جو آنکھوں سے اوجل ہو رہی ہے جس پہ پردے پڑ گئے ہیں وہ انہیں نظر آنا شروع ہو جائے تو اب حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ علم اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم میری اس گردن کو کاٹ دو گے ختم کر دو گے مجھے کیونکہ پھر تو پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے اور اب حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس چیز سے بچنا چاہتے تھے تو یہ وہ علم ہے کہ جس کو اب حریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا نہیں لوگوں کو اور وہ علم باطن ہے اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ حکمرانوں کا خوف تھا اور حکمران اس وقت علم ظاہر کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے تھے علم ظاہر جیسا کہ ہمیشہ رہا ہے تو اس حدیث سے مراد میرے نزید علم باطن ہے اور علم باطن سے میں نے بتایا کہ وہ علم جو آپ کے دل کو صدا دیتا ہے جو ہمارے صوفیہ کے پاس ہے اہل اللہ انہیں کہتے ہیں اور وہ تصوف اور سلوک کے مختلف راہوں سے آپ کو گزار کر آپ کا جو مرشد جسے پیر بھی کہتے ہیں پیر تو آج جل ہر گلی کوچے کے اندر اس نے ایک خانقاک ہو لی کوئی پیر بن جاتے ہیں علم باطن جو آپ کو اپنی نظروں کے ساتھ صدا دیتا ہے ایسے مرشد ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی صرف آپ پہ نظر پڑتی ہے اور آپ کی ساری جو ہے وہ راستے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ دو جمع دو چار کیسے ہوتے ہیں صحیح کیا اور غلط کیا ہوتا ہے تو وہ علم تھا جس کو ابو ری رضی اللہ عنہ نے نہیں بتایا عمد کو اور یہ جب بھی جس نے بتانے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ پھر مذہبی طبقات نے اور لوگوں نے پھر وہ حال کیا ہے پہلے تو اس کو ڈھاراتے ہیں ڈھمکاتے ہیں ہم تم پہ فتوہ لگا دیں گے ڈھر کے رہو اور اگر وہ اس سے نہیں باز آتا تو پھر پبلک کو اس کے خلاف کر دیتے ہیں اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں اتنا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ وہ بندہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں تو رہنا نہیں ہے اور اس کے خلاف گالیوں کا اور یہ ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ یہ گالم گلوٹ سے کم پہ بات نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس دلیلیں تو ہیں نہیں یہ پھر مخالف پر استہزا اس کا تمسکر اڑانا مزاق کرنا اس کو گالیاں دینا اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں ہاں یہ کہ یعنی یہ تو اتنا مخالف ہے گمراہ ہو گیا ہے گمراہ کو تو گالی بھی دے دو یہ تو گستاخ ہو گیا یہ فلاہ ہو گیا ہے تو یہ ہمیشہ رہا ہے اس لئے اولیاء اللہ کو ہمیشہ مسیبتیں بھی اٹھانی پڑی ہیں ان کو شہادتیں بھی دینی پڑی ہیں آپ اگر پاکستان میں دیکھیں تجھے اہل بیت علیہ السلام یہاں ہندوستان کی طرف آئے تو آپ نظر آئے گا کہ اس میں اکثر شہید ہیں ان کے جو اکثر آپ کو شہادہ ملیں گے کہ جو عراق سے آئے یا مکہ اور مدینہ سے یہاں پر آئے اور ان کے پیشے بعد نے فوجے بھیجے گئے اور انہیں شہید کیا گیا تو یہی وجہ تھی کہ علم باطن بتانے والوں کو روح کے علم اور اس کی تعلیمات بتانے والوں کو رضی اللہ عنہ بتا نہیں رہے تھے اور اہل بیت علیہ السلام نے اس علم کو بتا دیا اہل بیت علیہ السلام نے اس علم کو چھپایا نہیں انہوں نے کہا کہ بتا دو بہت بہت شکریہ